پرگرام گفتگو کے ساتھ تاہر گورا اور ڈاکٹر اسمان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے توقعات کا اظہار کیا ہے پاکستان کے اداروں سے خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ سے انہوں نے کھل کر کہا کہ پاکستان کی اس سرکار کے ساتھ اگر ادارے کھڑے ہوں تو اس وقت کے جو مشکل ڈسیجنز ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ چار ہفتوں کی اس حکومت کو یہ کیوں کہنا پڑا اس کے پرائم منسٹر کو کیوں کہنا پڑا بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو لادلے ہیں پاکستان کے ان کے پیچھے آج بھی ادارے ڈائریکلی یا انڈائریکلی کھڑے ہیں اس کے ساتھ بہت ساری اور باتیں جڑی ہوئی ہیں آج ہم وہ سب زیرے بحث لائیں گے گفتگو میں ڈاکٹر اسمان علی صاحب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی آہ باتیں بہت اہم ہیں ابھی صرف چار ہفتے ہوئے ہیں اور جو بات آپ اور میں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے اور ہمارے جیسے مبسرین دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے محسوس کرنے لگے تھے کہ یہ جو نیوٹریلٹی کا ایک بیس رچایا ہوا ہے اور اس میں صورتحال یہ ہے کہ نیوٹریلٹی کے چکر میں لادلے کو اور اس کی ٹیم کو تو ہر طرح کی گنجائش مل رہی ہے مگر جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کہیں اور سے آئیں تو ایک لمحے کے لیے اداروں کی طرف سے کوئی تاہیر نہیں ہوگی سخت کاروائیاں کرنے کے حوالے سے تو آپ باتچیت کا گفتگو کا آغاز اس سے کیسے کرنا چاہیں گے جی شکریہ یہ ایک عجیب سی سیچویشن بنی ہوئی ہے اور پاکستان نے اتنے زخم کا رہے ہیں خاص کر یہ جو پچھلے چار سال میں جو کچھ ہوتا رہا ہے الیکشن سے پہلے پھر جس طرح الیکشن ہوئے ہیں پھر جس طرح عمران کی حکومت آئی اور پھر ملک جس طریقے سے پہنچا ہے اخلاقی لیاز سے معاشی لیاز سے اور جو سارے ادارے جس طرح تباہ ہوئے ہیں جس طرح ان کو استعمال کیا گیا ہے تو لوگوں کو ایک معمولی سی بھی کوئی امید نظر آتی ہیں تو وہ دور پڑتے ہیں کہ نہیں آپ کوئی اچاری کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے یا کوئی اچائی ہو سکتی ہے اس میں ہم بھی شامل تھے کچھ عرصہ پہلے ہمیں بھی ایک کی امید چلی تھی کہ فوج جس طرح ہماریہ میشا سے پچتر سال سے سیاست کرتی رہی ہے اور میشا یہ جوڑ تھوڑ اور سیاسی پارٹی بنائی سیاسی پارٹی تھوڑ دی تو اس بار ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ چونکہ سائٹ پہ ہو گئے تھے تو ہمیں بھی ایک امید ہو گئی تھی کہ ہماری فوج جو ہے وہ مزید سیاست نہیں کر رہی ہے اور وہ اپنا جو ان کا ایک انہوں نے ریالائز کر لیا ایک اس میں پچتر سال بعد کہ یہ پولیٹیشن کو چھوڑ دیا جائے اور اس ملک میں ڈیموکریسی ہو تو اچھی بات ہے اور اس کے بعد پھر جو کورس کے ایک ڈیسیجن آیا ہے جو کانسیچوشن کے کلم کلم علیشن تھی گو کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا لیکن ہمیشہ وہ آپشن یوز کرتے رہے ہیں جو لاو نیسیسٹی ہے نظریہ ضرورت وہ ان کے پاس ہمیشہ رہتا ہے اس پہ جو انہوں نے ڈیسیجن دیئے تو اس سے بھی ایک امید ہو چلی تھی کہ شاید اب یہ فوج نے بھی ریالائز کیا ہے اور ہماری جوڈیشن نے بھی ریالائز کیا کہ نہیں اس ملک میں آپ ڈیموکریسی ہو کانسیچوشن کے مطابق کوئی گورنمنٹ آئے اور وہ چلے لیکن چار ہفتے میں جیسے آپ نے کہا کہ چار ہفتے میں ہماری جو ساری امیدیں وہ دم تھوڑ گئے اس کے بشمار آہ ریزنز ہیں وہ ہم دیکھتے رہے ہیں دیکھیں وہ زمانہ چلا گیا ہے کہ کوئی ایک اخبار اٹھا کے دیکھتا تھا اور اسے کوئی اپنی رائے بناتا تھا اب خود ہر کوئی جو ہے وہ اس میں انوال بھی ہیں اس کو جانتا بھی ہیں پھر ہماری سامنے ایک تاریخ ہے اس ملک کی تو جب ہم اس کو تاریخ کے روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں کہ نہیں یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے جو کہ آج پرائم منسٹر شبہ شریف نے کہا ہے اور جو کہ باقی سارے پولیٹیشن بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے تو ہم تیار ہیں کہ ہم اس سسٹم کو آگے چلائیں ہم باہر ملکوں سے ایڈ بیو مکیوں کے آئے اس کو جو ہماری جو معاشی صورتحال ہے وہ تو بالکل پاکستان جو ہے کئی جو مائیرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ on the verge of bankruptcy ٹھیک ہے اس طرف جیسے سری لنکا چلے گیا ہے تو ہم بھی اسی طرف جا رہے ہیں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم اپنے جتنے بھی تعلقات ہیں وہ ہم use کر کے یہ ساری کوشش کریں گے کہ اس سے نکل آئے ہیں ہم دوبارہ negotiate کریں کیونکہ امران نے پاکستان کو بالکل isolation میں لا کے کڑا کر دیا تھا اور کسی چاہے یورپ ہے چاہے امریکہ ہے چاہے انڈیا ہے کسی ملک کے ساتھ کوئی ایسے تعلق نہیں تھے کہ آپ جا کے کوئی بات کر سکتا کچھ چینہ کو اس نے ناراض کر دیا تھا ادھر امریکہ پہ یہ جو جھوٹے موٹے الزامات لگا دیئے کہ وہ سازش کر دی وہ کر دی وہ ادھر چلا گیا رشیہ سے بھی کچھ نہیں بنا سکا سعودی عرب کے ساتھ جو اس کے وہ تھے یا میڈل ہیسٹرن باقی کنڈریز کے ساتھ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ سارا سب کچھ کر لیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو اس سپورٹ کریں وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ باتیں اگر کوئی آدھی بات پی کوئی دوسرا پولیٹیشن کرتا یا فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف وہ تاہل نہ اہل ہو چکا ہوتا علی وزیر کیوں جیل میں پڑا ہوا ہے منظور پشتین پہ آج تک کیوں پابندی ہے میڈیا پہ اس نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی اس نے تو آپ نے حقوق کی بات کیے لیکن ان پہ تو پابندی ہے دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ والچاکنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے میں نے والچاکنگ کر کے فوج کو بکری سے تعبیر کر رہا ہے کہ بکری لیٹ گئی عارف علوی جو اس ملک کا پریزیڈنٹ ہے اس کے بیٹے کا جو ٹیوٹ ہے وہ آپ نے پڑا ہوگا کہ اس کو کس طرح میرے خال میں کوئی بھی دوسرا شخص یہ کرتا تو اس کی جواب ہے اس دن زرداری صاحب نے چلتے چلتے ایک بات کہہ دی کہ جو کور کمانڈر پر شاور ہے وہ تو کڑے لائن اگلے دن اگلے دن بلکہ چند گھنٹوں میں آئی ایس پی آر آیا اور اس نے پرسلیز جاری کر دی دوسری طرح آپ کو ہر جلسے میں گالیاں پڑ لیئے ہر اس کا جو جو ٹاپ کے لیڈرز ہیں ان کے وہ جس طرح سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ آ کے جس طرح کلم کلا فوہد چودری عصد امر امران خود یہ باقی لوگ یہ کیا ہے تو پھر لوگوں کے دلوں میں یہ شکو کچھ بات ہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ ابھی بھی لادلا ہے آپ لوگ کچھ اور گیم کہلنا چاہ رہے تھے ادروائز جس طرح آپ نے اور لوگوں پابندی لگائی ہیں تو اس کو بھی لگام دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا پھر اس کی جو میڈیا ہے جو اس کے سپورٹ کر رہی ہے وہ میڈیا پہ جو چیزیں آ رہی ہیں تو میرے خیال میں شعباز شریف جو کہنا چاہ رہا ہے وہ اس کے پیچھے ایک بڑی عقائق ہے دوسری جوڈیشری کے آپ نے بات کی مجھے یہ بتا ہے طاہر صاحب میں آپ کو اس فنگر ٹپس پہ آپ کو میں درجوں نے اگزامپل دے سکتا ہوں کہ پچھلے چار سال میں اس جوڈیشل سسٹم کے ساتھ جو کلوار لوا ہے عمران کی حکومت میں جس طرح لوگوں پہ جھوٹے کیس بنائے گئے رانہ سنہ اللہ کا کیس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ایک پولیٹیشن کے پیچھے آپ نے پندرہ کلو کی ہیروین ڈال دی جس میں موت کی سزائے اور اس کو جا کے دو سال دو سال آپ نے اندر رکھا اس طرح باقی جتنے بھی لیڈرشپیں آپ نے خاتون دیا آپ کے بشیر مہمن کے ریکارڈ پر بیان ہے کہ مجھے بلایا گیا پرائم منسٹر آوس اور مجھے کہا گیا ہے کہ چیف کے جو ہمارا اندر چیف جسٹس ہے جو کہ سینئر موز جج ہے اس کے خلاف کیس بناو اس کو آریسٹ کرو پھر اس کی بیوی بیچاری کے ساتھ جو جو کچھ ہوتا رہا ہے اس وقت تو ان ججوں کو سو موٹے و نظر نہیں آیا جو نیب کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے ایک دن میں ایک آئی جی اور اگلے دن دوسرا آئی جی چیف سیکٹریز جس طرح کلک بھی اس طرح کوئی ٹرانسفر نہیں کرتا اس وقت آپ کے یہ نظر نہیں آیا ابھی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے ابھی اس کے چار افتے نہیں ہوئے آپ کو کریمنیل جوڈیس سسٹم کی اصلاح کی ہو آئی اچھا پھر یہ آپ علمیہ دیکھیں یہ چیف جسٹس نے سو موٹیو لیا اور پانچ ججوں کو اس میں ہوکی ہے پانچ جج کون ہے ہر جج کے اپنے پیچھے ایک ہسٹری ہے جسٹس دانیال وہ شخص ہے جس نے کہ اس کو صادق وامین قرار دیا تھا جسٹس اجاز الہسن وہ ہے جو کہ وہ مونیٹنگ جج تھے جس نے کہ نوہ شریف کو ان سے سزا دلوائی تھی وہ سارے دنیا کو پتا ہے باقی یہ تین جج ہے ایک جج جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ دوسرا ساتوے پہ سینئیارٹی میں تیسرا ٹین نمبر پہ چوتہ جو ہے باروی نمبر پہ آپ پک انچوز کرتے ہو اپنے امخیال ججوں کو اٹھا کے تاکہ آپ ان کو دوبارہ لگام دے سکو یہ ایک پلین بنا ہوا تھا اس سے پہلے کہ دوبارہ ان کو اسی طرح ہات پاؤں سے باننا ہے جیسے ٹوٹ آوزن ایٹین میں باندھا گیا تھا یہ کون جج ہے ایک جج وہ ہے جس نے کہ جنرل مشرف کو جس کوٹ نے جنرل مشرف کو پانسی کی سزا سنوہی تھی سیٹ وکار مرہوم کی اس میں اس نے وہ کر دیا کہ یہ کوٹ ہی اللیگل ہے تو ان ججوں کی اپنی ایک ہسٹری ایک کو پانچوے نمبر سے اٹھا کے فرسٹ اس پہ سپریم کورٹ میں لیا ہے اس غرض سے لیا ہے یہ پورا ایک ہمخیال اس کا ایک گینگ میں میں کہوں گا تو یہ ساری چیزیں لوگ دیکھتے ہیں تو جو پرائم منسٹر نے بات کیے تو وہ اس ثبوتوں کے ساتھ کیے کہ ان کو باندھا جا رہا ہے ان سے کام نکلوائے جا رہے ہیں ان کو چونکہ وہ ناکام ہو چکا تھا ان کا ملوہ اب ان کے اس پہ ڈالا جا رہا ہے جی بڑی اہم باتیں ہیں جو باتیں عثمان صاحب آپ کر رہے ہیں وہی باتیں ہم اور سینئر تیزیہ کاروں سے بھی اور جو سیزن پولیٹیشنز ہیں ان سے بھی سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں آج سے قریب چار ہفتے پہلے کی تحریک ادم اعتماد کے ساتھ تحریک ادم اعتماد جب آئی اس وقت جو کوٹس کھلی اور اس پر عمران خان اور ان کے ہواریوں نے یہ شور ڈالا کہ جی کوٹس رات کو بھی کھلی ہوئی ہیں تو یہ اب لگتا ہے کہ عمران خان کو شاید بے لاؤڈ کرنا چاہتے تھے ادارے اور جس کی شاید عمران خان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی یا پھر یہ کوئی نورہ کشتی تھی کہ میں یہ کروں گا آپ یہ کیجئے گا ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں جو ہم یہاں پر بیٹھے کینیڈا امریکہ میں مبسرین ہیں کہ چاہے جو مرضی کیجئے آئین کی بالا دستی کی بات کیجئے آئین کی بالا دستی کی ہم نے ایک اچھی روایت کو چار ہفتے پہلے دیکھی لیکن اس کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ وہ شاید یہ سارے کا سارا نظام وہی جو آپ آخر میں ابھی بات کر رہے تھے عثمان صاحب کہ جو ملبہ ہے جو عمران خان کی بری کار کردگی کا جو ملبہ پاکستان پر اور پاکستانی لوگوں عوام پر پڑھ رہا تھا اور ہے وہ اب اس سرکار کے اوپر منتقل کیا گیا لیکن انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا کہ آرمی میں جو اگر چند ایک لوگ سمجھتے بھی تھے کہ عمران خان نے اچھی پرفارمنس نہیں کی وہ لوگ بھی شاید خاموش ہو گئے ہیں اور وہ جو مائنسیٹ تھا بیشتر کا جس کے ساتھ عمران خان انٹ ٹیم الائنڈ ہیں وہ مائنسیٹ اب پریویل کر رہا ہے اور اسی کی طرف اشارہ شباز شریف صاحب کر رہے ہیں تو ایک اور سوال یہاں پہ جنم لیتا ہے کہ پھر تحریک ادم اعتماد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بیل آؤٹ کرنے کیلئے لائے تھے مگر اس کے علاوہ کیوں لائے تھے آپ کے نزدیک کیا اس کے محرکات ہو سکتے ہیں دیکھیں جہاں تک تحریک اعتماد کی بات ہے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ لایا نہیں گیا تھا بلکہ یہ اپوزیشن کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہی تھی اور انہوں نے جتنے بھی اپنی ایک ووتی پہلے دن سے کہ بھئی یہ ایک الیگل گورنمنٹ ہے اور یہ سیلیکٹڈ ہیں اور میرے خال میں اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا جس طرح 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اچھا پھر اس بیچ میں الیکشن سے پہلے جو اقدامات ہو رہے تھے جس طرح وہ الیکٹرانک مشین کی یہ باقی جو الیکشن کو جس طرح وہ کر رہے تھے کوٹس کا جو روئیہ تھا تو یہ ایک باقی دا پلین یہ ایک پلین بنا ہوا تھا اور انہیں یہ جو سیلیکٹڈ اور یہ جو ہم خیال ججے ان کے ساتھ اور جسٹس ساکیب نصار آپ نے دیکھا ہے کہ اس دن جب یہ ملایا ہے وہاں پہ لاہور میں اس کے بعد اس کا روئیہ چینج ہوا ہے انہوں نے اس کو کہا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو تمہیں پروٹیک کریں گے اور جو ابھی سامنے باتیں آ رہی ہیں کہ کس طرح ان کو پروٹیک کیا جا رہا ہے ایک طرف تو آپ کا روزانہ کورٹ کہہ رہے ہیں کہ اس کو غرفتار نہیں کرنا ہے اس کو اسیل میں نہیں ڈالنا ہے دوسری طرف آپ کا کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ نے اسیل سے لوگ کیوں نکالیں جو ان کے نکلے ہیں جس پہ کی کوئی چارج نہیں تھا اس کو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کیوں نکالا ہے جن پہ چارجز ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں آہ نکالو اس کو اچھا تو انہوں نے جو پلان بنایا ہوا تھا وہ اسی طرح تھا جو ٹوزن ایٹین میں انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ دوبارہ ان اپوزیشن لیڈرز کو ہاتھ پاؤں سے پکڑ کے ان کو آپ جیسے یہ ان کا کیس چل رہا تھا یہ ایف آئے اے میں جو منی لانڈنگ کے اس سے شہباز شریف اور اس کے یہ انہوں نے بالکل پلان کیا ہوا تھا کہ اس کو اس میں دوبارہ اندر کریں گے الیکشن میں ایک سال رہتا تھا ایک سال میں انہوں نے چھوٹنا نہیں تھا تو اگر شہباز شریف جیل میں ہوتا حمزہ شریف جیل میں ہوتا مریم کو یہ دوبارہ آریسٹ کر دیتے میانواز شریف باہر تھے زرداری کو یہ آریسٹ کر لیتے باقی رہتا کیا تھا تو یہ ان کا باقیدہ پلان تھا کہ الیکشن سے پہلے یہ یہی کریں گے اور اپنی نگران گورنمنٹ بنا کے تینوں صوبوں میں اور مرکز میں بلوچستان میں اپنے اور اسی طرح اپنے جو مضبط نتائج ہمیشہ یہ حاصل کرتے رہے اور باقی جو بیگرانڈ ہے وہ تو آپ کو پتائے تو اس چیز کو ایک عدم اعتماد نے ایک چیز اس کو ناکام بنایا ہے اس کے دیکھو ہے آپ کو ایک اور آہ میں اگزامپل دیتا ہوں جب انہوں نے یہ اسمبلی جو ڈیزال والا وہ کیا ہے تو آصف کوسا کو انہوں نے از ای انٹرم پرائم منسٹر کا نام دیا ہے جو کہ ابھی الیجیبل بھی نہیں تھا اس سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو نیکسس چلا آ رہا ہے وہ ابھی تک قائم ہے آہ ساکب نصار کا کوسا کا بندیال کا اجاز الحیسن کا یہ جو آہ باقی جتنے بھی ہیں جو آہ ابھی سامنے آ رہے ہیں تو وہ ابھی بھی وہ لوگ وہاں پہ ہیں جو کہ اس کو نہ صرف بچا رہے ہیں بلکہ بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ای ف آئی اے میں آپ ٹرانسفر نہ کریں ای ف آئی اے کی جو ہے تو آپ کوئی آفیسر ٹرانسفر نہیں کرو گے یہ وہ آفیسر ہے جو کہ شہزاد اکبر نے لگائے ہوئے تھے اور جو کہ باقیدہ وچ ہنٹنگ کر رہے تھے باقیدہ ان کی جو ہے تو انہوں نے وکٹمائزیشن کی ہیں اور ابھی انہوں نے ای ف آئی اے سے فراغ گوگی اور پیرنی صاحبہ کی ان کی تحقیقات شروع کی تھی تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو اس سے زیادہ کہ ان کے کیسز کو کرے ان کو روکنے کے لیے کہ کوئی ان کے اگینس تحقیقات نہ کرے کیونکہ وہ آفیسر اگر ای ف آئی اے میں آپ نے ٹرانسفر نہیں کیے تو وہ تو کبھی بھی امران کے اگینس وہ نہیں کرے گا جو کہ بلینز روپیز کا سکینڈلز ہیں تو یہ ادھر بچا رہے ہیں ادھر ان کو میڈیا کے سامنے دوبارہ بان دیا یہ ابھی جو کل انہوں نے سو موٹیو کا ڈراما کیا بہت بڑے بڑے واقعے ہوئے انہوں نے سو موٹیو نہیں ہے جب آپ کے اپنے جج کے خلاف اس کی بیوی کے خلاف اس کے بچوں کے خلاف جو سکینڈلز بنائے گئے ہیں ٹی وی پہ آکے آپ کے اپنے جج کو کہا ہے کہ یہ منٹل ہے اس پہ تو آپ کو سو موٹیو کا خیال نہیں آیا اور ایک آپ کو کسی نے اخبار میں لکھ دیا یا کسی نے ٹی وی پہ کہہ دیا کہ وہ کیسے نظرانداز ہو رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے نیب نے جس طرح کہ آپ کے اپنے ڈیسیجن سپریم کورٹ کے ججوں کے کہ یہ تو بدترین انتقام تھا یہ تو سیاسی جو ہے وہ وکٹمائزیشن تھی تو اس پہ تو آپ نے سو موٹیو نہیں لیا لیکن ایک اس پہ حباری بیان پہ یا کسی نے کہہ دیا آپ نے اس پہ لے لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جب ان کا پلین ناکام ہوا کہ یہ ان کو باند کے ہاتھ پاؤں سے ان کو باند دیا جائے اور اس کو الیکشن میں جانے دیا جائے تاکہ وہ ازادانہ الیکشن لڑے کیونکہ عمران کا اصول یہ ہے کہ میں دنیا کا ہر مقابلہ جیت سکتا ہوں بشرتی ہے کہ میرا کوئی مدی مقابل نہ ہو تو اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ دوبارہ موجودہ حکومت کو میڈیا کے سامنے لا کے پینگ دیا اب سارا دن پہ یہ ہوا ہے کہ اس نے یہ کیس نکالا یہ اپنے آپ کو بچا رہے تھے یہ یہ کر رہا تھا آپ کچھ کرو گے یا نہیں کرو گے ان کا میڈیا ٹائل آپ نے شروع کروایا تو وہ جو کہہ رہے ہیں میاشا وشریف جو کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دوبارہ ہاتھ پاؤں سے باندھ رہے ہو ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے ہو اس طرح کام نہیں ہوتا ملک جن آلات سے گزر رہا ہے اس میں استقام چاہیئے تھا آپ چھوڑ دیتے ہیں ایک تو یہ کیس ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ جوٹے کیسز ہیں اگر انہوں نے کچھ کیا بھی ہے تو یہ جو اس گورنمنٹ میں جو کچھ ہوا ہے چاہیے یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کی انویسٹگیشن کرتے کہ چار سال میں آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے آٹا سکینڈل دے کے آئل سکینڈل جو سب سے میرے خیال میں بڑا سکینڈل یہ دوائیوں اور یہ تو چھوڑیں جو پی آئی اے کا بیڑا غر کیا تھا کسی نے پوچھا ہے اس کا کہ یہ کیا ہوا ہے اس پلک کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں یہ سارے لوگ بدو بیٹھے ہوئے تم لوگوں نے ایک ڈیسیجن دے دیا تو لوگ اب تمہاری واوا کریں گے ایسا نہیں ہے تم غلط کرو گے لوگ اس کو غلط کہیں گے تم نے اگر کوئی اچھا کام کیا دیکھو یہی پہ بیٹھ کے ہم نے یہ چیز اپریشیئٹ کی تھی کہ لیکن ہم نے اف کا لفظ شکر لگایا تھا کہ اگر ایسا ہے کہ فوج اے پولیٹیکل ہوتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے اگر ایسا ہے کہ ہماری جو ہے وہ یہ ریالائز کرے کہ انہوں نے بہت کر لیا ہے بہت یہ جوڑ توڑ میں شامل رہے ہیں اپنا کندہ دیا ہوا ہے ہمیشہ جوڑ توڑ کے لیے اگر یہ سائٹ پہ ہوتے اور یہ کانسیچیوشن کے مطابق کرتے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے کہا عثمان صاحب ایسا نہیں ہے کہ فوج اے پولیٹیکل ہو رہی ہے جو اب تک کے حالات جو سامنے آئے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جوڑیشری جو ہے وہ آہ امپارشل ہو رہی ہے ان وہ بھی پارشل نظر آ رہے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن حالات کی بنیاد پر عمران گئے ہیں یا ان کو بے لاؤٹ کروایا گیا وہ حالات تو تبدیل نہیں ہوئے وہ حالات تو جن کے تو ایک نامک کرنچ جو ہے شدید ہے اور اب وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ قربانی کا بکرا یہ سرکار بنے مگر اس سرکار میں اتنی سمجھ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم قربانی کا بکرا بننے کو تیار نہیں ہے تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور اس شدید معاشی بہران والی صورتحال کے ساتھ یہ پھر تماشا کروانے کی آپ کو کیا زورت نظر آتی ہے دیکھیں میرا خیال تھا اپنی ذاتی میری رائی ہے کہ اپوزیشن میں جو عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی آپ کو اگر آپ اس سیکونس کو دیکھیں تو اپوزیشن چاہے میان ہوئے شریف تھے جس پہ انہوں نے پابندی لگا میں یہی کہہ رہا ہوں نہ کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اس نے یہ کہا تھا کہ یہ سوغات جو تم لوگوں نے اس ملک کو دیا ہے اس کو سنبھالو اس پہ میڈیا پہ پابندی تھی آج باقیدہ جو جنرل باجوا کے ساتھ کیا جا رہا ہے آج فوج کو باقیدہ انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ تواعفے ہیں ہمارے جرنیل ہمارے جج جو ہیں تواعفوں کے طرح ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے اور میان ہوئے شریف کے سیاسی تقریر پہ اس پہ آج تک پابندی ہے جیسے ایم کیو ایم پہ اس طرح تو جب یہ لوگ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے پھر یہی آخص کرتے ہیں کہ یہ تو پھر کوئی ڈراما آپ لوگ کر رہے ہو تو آپوزیشن کا یہ خیال تھا اور جب انہوں نے پریشر ڈالے پریشر انہوں نے یہ تھا کہ بھئی آپ لوگ سیاست میں نہ ہو ہمیں کرنے دعا پولیٹیشن کو آپ لوگوں نے سینٹ کے الیکشن میں کیا جب بل پاس ہو رہے تھے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ان سے کال آ جاتی تھی کہ جا کے ووٹ کرو ہم ووٹ کرتے تھے باپ نے خود کہا ہے ایم کیو ایم نے خود کہا ہے کہ بھئی ہمیں تو انہوں نے کبھی بلائے نہیں ہے ہمیں تو وہاں سے فون آتا تھا ہم جا کے ووٹ کرتے تھے اس کو تو ساری دنیا کو پتا تھا اچھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ سائٹ سے اٹ جاؤ ہم پولیٹیشن کو کرنے دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آٹھتے ہیں اچھا پولیٹیشن کے یہ خیالتہ پوزیشن کا کہ ہم ایک پراپرلی وہ کر لیں گے اور پھر جس طرح گورنمنٹ آئے گی تو ایک لیگل گورنمنٹ ہوگی اور اس کے مطابق وہ چلیں گے اچھا وہی اپوزیشن پارٹیاں جو کہ عمران کے ساتھ تھی وہ آئی ہیں اور وہ مل گئی آپس میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور باقی جتنی جتنے ووٹ اس کے تھے جتنے ووٹ اس کے تھے تقریبا وہی ووٹوں سے انہوں نے گورنمنٹ بنائی لیکن پہلے دن سے یہ پریزیڈنٹ کی مجال ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کو اگر کوئی بیکنگ نہ ہو کسی کی کہ وہ اس قسم کی عرکت کرے پھر پنجاب میں جو کچھ ہوا ہے آج تک جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہو ہی نہیں پاسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کے دیکھیں آپ کا ایک کانسیچوشنل کنٹری ہے یہ کوئی ایسی ہو تو نہیں ہے بغیر کسی اس کے تو نہیں چل رہی ہے تو اگر ایک کانسیچوشنل گورنمنٹ اس ملک میں ہے تو اس کے سپورٹ کے لیے کون آئے گا اس کے سپورٹ کے لیے ادارے آئیں گے ادارے کون سے ہیں جب آپ کی کوئی سلامتی کی بات ہوتی ہے جب آپ کی تو آپ کس کو بلاتے ہو آپ رینجرز کو بلاتے ہو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے جنرل فیض نے درنہ کروایا تھا میانہ و شریف کی اس کے خلاف جب شاہد خان کانبازی پرائیم منسٹر تھے اور ایسین اقبال تھے انہوں نے رینجر کو بلائے انہوں نے وہ نہیں آئے جس طرح ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ان کو کلہ چھوڑ دیا ہے ابھی بھی ان کو یہ میسیج جو اس پہ آ رہی ہیں کنوے کیا گیا ہے کہ اگر بیس پچھ ہزار لوگ آئیں تو ہم اس کو پھر وہ نہیں کریں گے تو آپ کلہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ بھئی خود سنبھالو اچھا کیوں سنبھالے جب آپ اس ملک کے سارے پچھتر سال سے بیڑا غرق کیا ہے تم لوگوں نے اور اب جب ایک پولیٹیشن کی ایک پولیٹیکل فرس ٹائم ایک پولیٹیکل چینج آیا ہے تو چاہیے تک آپ لوگ اس کو کل کے سپورٹ کرتے ابھی آپ ان سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ملکی معاشی جس نے بیڑا غرق کر کے چلا گیا وہ تو جلسوں سے تقریر کر رہا ہے اور آپ اس کو فل سپورٹ کر رہے ہیں وہ آپ کو گلیاں بھی دے رہے ہیں آپ کو نہ کوئی پریسیلیز آتا ہے نہ اس پی آر پہ کوئی جو رنگتے ہیں اس کے دوسری طرف جو ہیں وہ ایک حکومت کو آپ نے چھوڑ دیا ہے تو اس کا کیا مطلب لیا جائے اس کا یہ لیا جائے نا کہ آپ لوگ اپنا گیم کھیل رہے ہیں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اب نہ ہو تو آپ کی بیگمات جو ہیں میرے جلسوں میں آئیں گی تو ایک کلیر میسیج ہے اس دن ایک جگہ میں بیٹے ہوئے تھے ایک ریٹائر فوجی ہے تو کسی نے اس سے پوچھا ہے کیا ہے اس نے کہا ہم تو شرمندہ ہے ہم نے عمران کو جس طرح جانے دی ہے میں نے کہا تم لوگ اب سے شرمندہ ہو ہم پچھتر سال سے شرمندہ ہے تم لوگوں کی عرکتوں پہ تم لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہم پچھتر سال سے شرمندہ کی ساری دنیا میں اٹھا رہے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں لوگ سمجھتے ہیں اپوزیشن کو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو چاہیے کہ بجائے اس کے یہ مریم نواز کی جو سپیچ ہے میں بلکل اس سے اگری کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کا گند کا ٹھوک رام ساروں پہ اٹھائے یہ پوز پارٹی کو بھی چھائیے یہ ملک سب کا ہے اگر ان کو پرواہ نہیں ہے جو کہ سب سے زیادہ مرات لے رہے ہیں سب سے زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں سب سے زیادہ ان کا بجٹ ہے اگر ان کو پرواہ نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے ان کو کرنے دو ان ججوں کے پانچ ججوں سے کہو آؤ سنبال لو کر سکتے ہو تو کرو بجائے اس کے کہ اس وقت استقام کی ضرورتیں تم لوگ سپورٹ کرو یہ غیر ضروری چیزوں میں نہ پڑو تم لوگوں کو پتا ہے کہ سارے جھوٹے کیسز بنائے گئے کس طرح victimization ہوئی ہے کس طرح ہوگی ہے اس وقت تو تم لوگ کو کوئی خیال نہیں آیا اب جب کوئی چیز اس کی طرف جا رہی ہے تو تم لوگ اس میں آہ روڑے اٹھکاتے ہو تو میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو بالکل صاف کہنا چاہیے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کون سلے اس کا اجلاس بلائیں اس میں ان کو کہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ملک آپ کا یہاں تک پہنچا ہے دو سو پہ آپ کا ڈالر ہے آپ کے ریزرو فاران ختم ہے کوئی آپ کو لون دینے کو تیار نہیں ہے یہ آپ کی situation ہے ہماری بھی کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کی تنخواہ بھی نہیں ہوں گی سپورٹ کرتے ہو تو پھر اس شخص کو بھی روکنا ہے یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس کو لگام ڈالنا ہے یہ کوئی ایسا کوئی مقدس گاہے نہیں ہے کہ باقی سارے تو جیل جا سکتے ہیں یہ آہ ہر وقت لگا رہتا ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا اس کے جو جتنے بھی یہ آہ کرائمز ہیں پچھلے گورنمنٹ میں ہوئے ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک سکینڈل ہے تو یا تو یہ کریں کہ نہیں پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنے دیں کہ وہ جو صحیح ہے بلکل ہم کبھی بھی یہ اس کے سپورٹ نہیں کریں یہ کوئی اکرمائزیشن کریں کوئی غیر ضروری کسی پہ کیس ہو لیکن اگر کوئی کسی کرائم میں انو والے کوئی کرپشن میں انوالے تو جیسے پیلوں کو پکڑا گیا ہے پیلوں کے ٹرائل ہوئے ہیں اس طرح ان کے بھی کیے جائیں تو یہ میرے خیال میں ان کو چاہیے ادروائز ان کو صاف اسمبلیو ڈیزالو کرنی چاہیے اور ان کو جانا چاہیے دوبارہ الیکشن میں دوبارہ الیکشن طاہر صاحب میں آپ کو ابھی سے پریڈک کرتا ہوں اگلے الیکشن خدا نہ خواستہ اس ملک کو جس طریقے سے جس حالات پہ پہنچائے گا وہ بڑے بیانے کے عمران نے سوسائٹی میں جو ڈیویجن پیدا کیا ہے اس نے لوگوں کو جس طریقے پہ جس راستے پہ ڈالا ہے مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس ملک میں کوئی پورامن انتخابات ہو سکتے ہیں گالیم گلوج سے نکل کے یہ بندوقوں تک جائے گی بات یہ ایک دوسرے کو مارنے پہ جائیں گی الیکشن ریزرڈ اس کے فیور میں نہیں آئے گا میں آپ کو بتاتا ہوں سن میں پی ٹی آئی ابھی تک نہیں ہے دوبارہ بھی وہ سپارٹی آئے گی پنجاب میں مسلم نیگ ابھی بھی سویپ کرے گی یہ جلسے نہ دیکھیں ان کے بھی جلسے دیکھیں پنجاب میں سویپ بلوچستان میں نہیں ہے یہ الائنسز ہو رہی ہیں ساری جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ گرینڈ الائنس بنا رہے ہیں پختونخواہ میں بھی اس کو نتائج نہیں ملیں گے یہ تسلیم نہیں کرے گا پھر آئے گا یہ اسلام آباد پھر آپ لوگ اس کو سپورٹ کرو گے تو ابھی سے اس کو لگام دینا چاہیے پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے نہیں کرو گے تو میرے خیال میں پولیٹ ان کو اپنا یہ ڈول جو ہے اپنے گلے سے اتھار پہنگنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے سنبھالے پہلے کرتے رہے تو ابھی بھی سنبھالو جی عثمان صاحب جو بات مریم نواز کہہ رہی ہیں وہی بات آپ کہہ رہے ہیں چونکہ وہ لوجیکل بات ہے کہ بھئی اگر آپ نے نظام کو تقویت نہیں دینی تو پھر چلائیں خود چلائیں نظام کو اور آہ بچائیں ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ چیف آہ آف تاہمی سٹاف جنرل باجوا کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں کہیں کہیں یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ شاید جنرل باجوا کے بھی تو بہت چہہتے تھے نا عمران کان کہیں کہیں یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید ابھی بھی وہ غالباً ان کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بن نامی اپنے سر لے رہے ہیں مگر دوسری طرف یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ شاید فوج میں تقسیم بندی ہوئی ہوئی ہے اور چیف صاحب چکے ٹیہ کر چکے ہیں کہ میں نے اب نومبر میں چلے جانا ہے اور میں مزید یہ میس نہیں لینا چاہتا تو وہ کوئی دباؤ نہیں بڑھا رہے عمران خان اور ان کے ہواریوں کی حرکتوں پر بلکہ الٹا دباؤ میں آ رہے ہیں اس لیے دباؤ میں آ رہے ہیں اور یہی پالیسی جو فوج کا دوسرا بڑا گروپ ہے عمران خان کا حامی وہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ جتنا دباؤ کرو گے اتنے یہ لوگ بیگی بلی بنے گئے یہ بلی سچویشن بنے گئے جو بکری کہے انہوں نے جی میں میں اسی طرح وہ آ رہا تھا کہ بھئی یہ جو بیگی بلی بکری اور یہ جو سب وہ کہہ یعنی دباؤ بڑھانے کا ایک ٹیکٹک ہے عمران خان ابھی چار سال اقتدار میں رہے ہیں دوبارہ آ جاتے ہیں فرض کیجئے انہی کی مدد سے تو کیا کر لیں گے اس پہ کبھی یہ لوگ سوچتے ہیں آپ کا کیا تفصال ہے دیکھو میرا میرا اپنے ایک دوسرا اس کا ورزن بھی ہے جی میں پرسنلی یہ سوچتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے اس کو بھی جو چھوٹ دی رہے ہوئی ہے اور یہاں ان کے ہاتھ پاؤں باندے جا رہے ہیں یہ حالات اس نیش پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خود کہے کہ یار یہ دونوں سے ہماری جان چھوڑاؤ اور آپ دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں کچھ صحافی ہیں جو کہ ہمیشہ سے فوج کے پیرول پہ رہے ہیں دو سو روپے سے شروع کیا ہے ابھی کروڑوں میں ان کا معاوضہ ہے اور وہ خود کہتے ہیں سارے انٹریوز میں کہ بھئی یہ آتا تھا مجھ سے ڈائی سو روپے لیتا تھا اور مجھ سے چار سو روپے لیتا تھا اب وہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک ٹرنڈ چلا آیا ہوا ہے اور یہ پری پلانڈ ہے بھا کہتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سے ایک نے کیا کہ بھئی اس ملک میں ایک ایسی گورنمنٹ ہونی چاہیے جو کہ ایک سال تک سوپریم کورٹ اس کو پرمیشن دے اور ایک انٹرم گورنمنٹ اور جو ایک سال تک چلے اور اس ملک کو اس سے نکالے ہو اس کے بعد جو ہیں پھر وہ اس کو آہ الیکشن کرے اور اس کے بعد آہ الیکشن میں جائے ہو کرے تو میں پرسنلی یہ تھوڑا سا جو جو مجھے اپیل کرتی ہے کہ یہ باقیدہ پلانڈنگ سے ہو رہا ہے عمران کو وہاں پہ کلی چھٹی دی ہوئی ہے وہ گالم بھی دے رہا ہے گالم گلوچ کر رہا ہے جس کو موں میں جو آیا ہے وہ آہ بول دیتا ہے ادھر انہوں نے آہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا اب ان کو ناکام بنا دیں گے جو جس طرح باندھا جا رہا ہے اس کو بھی ناکام شو کر دیں کہ بھئی وہ بھی گورنمنٹ نہیں چلا سکا چار سال یہ بھی نہیں چلا سکا ملک تو چلانا ہے تو اب ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم ایک ایسی گورنمنٹ بنا ہے جو ٹیکنکلویٹس جو بہت عرصے سے یہ ساری چیزیں چلی آ رہی ہیں دو ان کے مقاصد ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ جو بہت عرصے سے فوج کی خواہش ہے ایٹین ایمنمنٹ کے بعد جو انہوں نے کوشش کیے کہ ایٹین ایمنمنٹ کو وہ وائنڈ اپ کیا جائے اس میں کیونکہ بڑے پرابلمز ان کو نظر آ رہے ہیں سیکنڈ یہ کہ جو پارلیمانی ڈیموکرسی ہے یہ کبھی بھی ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو حاکم ہے یہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہتے تو ان کو یہ دو جو چیزیں یہ سوچ رہے ہیں ایک پریزیڈنشل فارم آف گو جو انہوں نے کئی بار کمپین چلائیں دوسرا یہ کہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ایسی گورنمنٹ ہو جو ان کے کنٹرول میں فولی ان کے لوگوں جیسے اب بارال وہ شیخ رشید کی بات پہ تو کوئی یقین نہیں کرنا چاہیے وہ تو میرے خیال نہیں ہے کہ اس کو اس قابل ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے لیکن کہ انٹریوز ہو رہے ہیں اور اس کے ٹیکنوکریٹس کے ہو رہے ہیں اور تو ایک میں یہ دوڑا سا ذرا اپیل کرتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ جہنبوج کے بھی حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ کوئی خون خراب ہو کوئی کیوں کہ دیکھیں وہ کیا ہوگا یہ جس طرح اپنے جلسوں میں جو زبان یہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ نے کبھی سیاست میں سنا ہے اتنی گٹیا اور نامناسب زبان تو میرے خیال میں کوئی بھی آج تک ہم نے نہیں سنا ہے ابھی مریم نواز کے حوالے سے آج آج جو باتیں کی ہیں ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالی ہے دیکھیں آہ تاہر صاحب ہمارے کچھ روایاتیں ہمارے یہ ہندو پاک میں ہمارے کلچر ہے ہم مرد ایک دوسرے کے ساتھ سب کچھ کہتے ہیں لیکن جب ہمارے موہ پہ کوئی گالی ایسی آتی ہے نا جس میں ماں بین بیٹی بیوی کا ذکر ہو ہم روک جاتے ہیں اور اگر ہم رکتے نہیں ہیں نا تو آگے اس پہ قتل ہوتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے اس شخص نے جو کہ ایک ملک کا چاہے سالیکٹر تھا چاہے جو پرائی منسٹر کا نام اس پہ لگا ہے یہ اس کا راہ ہے ایک پارٹی ہے جو اس کا سربراہ ہے ایسی بات میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اس شخص کو کہ ایک خاتون ہے جو ایک پارٹی کی وہ ہیں کسی کی بیوی ہے ماں ہے اس کے بارے میں تم جلسے میں اس قسم کے بہود الفاظ استعمال کرتے ہو میرے خیال میں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ ہماری نہ روایات ہے نہ ہمارے اخلاقیات اجازت دیتی ہے لیکن بدقسمتی سے عمران سیاست کو اس طرف لے گیا ہے جس سے میرے خیال میں اس نے جس نسل کو اور جو تربیت کیے دیکھو ہمارے پالیٹیشن ہم تقریریں سنتے تھے آپ یقین کریں میں جب بھی بیٹھتا ہوں میں علی خان کی تقریریں سنتا ہوں میں ذرفکاری البٹو کی پرانی تقریریں سنتا ہوں میں بزنجو کی جبیں مجھے ملتی ہے میں مہدودی صاحب کی میں مولانا مفتوی محمود صاحب کی میں سپیچز نکال کے میں سنتا ہوں ان سے سیکھتے ہیں ہم وہ ہمیں آپ بچا خان کی سپیچ سنیں آپ علی خان نے جو اس زمانے میں تقریریں کی ہیں آپ سنیں آپ کہیں یہ تو آج یہ شخص زندہ ہے اور آج کی بات کر رہا ہے اس کے ایک ایک کوٹیشن جو ہے تو آپ سیکھتے ہو آپ نے ایک مجھے اس کی سپیچ بتایا جس میں اس نے کوئی پروگرام کے بات کی ہو منشور کے بات کی ہو یا اپنی کر کرتگی کے بات کی ہو اس کو گالی اس کو گئے لیکن آج اس نے میرے خیال میں سارے لیمٹس کراس کر دیئے جو کہ قابل مزمت ہے بلکہ قابل نفرت ہے یہاں سے میرے خیال میں ہم اس کی مزمت کرتے ہیں کہ ہماری سیاست میں یہ گندگی یہ جو آئی ہوئے اس کا تدارک ہونا چاہیے اور پھر میں یہ کہتا ہوں یہ وہ ادارے بھی ریسپانسبل ہے ان کو بھی وہ اسی طرح کر رہا ہے کرتا رہا ہے ابھی جب اس کو تھوڑی سی انہوں نے بتا دیئے کہ نہیں we are still with you تھوڑا سا آج اس نے نہ امریکہ کے سازش کے بات کیے نہ یہ لوگوں کے جذبات سے کہلتا ہے پہلے وہ بات کی پھر کہتا ہے میری جان کو خطرہ ہے میں نے ویڈیو کی تاکہ لوگ جذبات باقی تو اس کے پاس کوئی چیز ہے نہیں تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور میرے خیال میں آہ اس کو کم از کم سیاست میں اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ آپ کسی کے بیٹی کے پیچھے کسی کے ماں کے پیچھے کسی کے بیوی کے پیچھے آپ بات کریں آپ کے جلسے میں اپنی بھی خواتین بیٹی ہوتی ہیں وہ بھی کسی کے ماں ہیں کسی کے بہنیں وہ بھی آپ کے نعرے لگاتی ہیں امران خان تو آپ انس کو یہ کہو گے کہ میرے نعرے نہ لگاؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارا شوہر خفا ہو جائے گا اس میں جی بڑی افسوسناک صورتحال ہے آخر میں میں اس حوالے سے بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا سوان صاحب جیسا کہ ہم نے چار ہفتوں کے دوران دیکھا یہ جو کولیشن گارمنٹ ہے اپنی تمام تر مشکلات کے باوجود ڈیلیور کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پرفارم کرنے بھی کوشش کر رہے ہیں اور حتیٰ کہ ہم نے فارم منسٹر بلاول بھٹو کا جو دورہ دیکھا جو بات آپ امران خان کے حوالے سے آہ بتمیزی کی مد میں ہمیں بتا رہے ہیں اور سب کو واضح طور پر نظر بھی آ رہی ہیں جس طرح کی لینگویجو بھرت رہا ہے مگر آن دا ادھر ہینڈ بلاول بلاول بھٹو نے جس محذب انداز کے ساتھ اس کو بھی ایونڈ ڈیفینڈ کیا ہے جی پھلکل ٹھیک ہے چونکہ وہاں پہ معاملہ ملک تھا ایز ای فارم منسٹر وہ ایک کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہا ہے بلاول اور اس کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور پھر اس کے علاوہ بھی جو بلاول بھٹو کا دورہ امریکہ ہے وہ بہت ہی سوبر ہے آہ ان کو ایون ٹونی بلنکن بھی بہت اچھے طریقے سے ملے ایک سائل لائن ملاقات بھی کی حالانکہ امریکہ کو آج کل پاکستان سے بہت گلے شک ہوئے ہیں عمران کی وجہ سے ہی تو ان کی جو پرفارمنس کی کوشش ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بڑی سنسیر نظر آتی ہے دیکھیں دائر صاحب ایک تو دی یونگسٹ جی پاکستان بھٹو صاحب تھے اور جی ان سے زیادہ ینگے دیکھو یہی فرق ہوتا ہے سیاسی تربیت میں خاندانی تربیت میں اور ایک عبالی اور عباش قسم کے تربیت میں امران کبھی بھی سیاستدان نئی تا نہ ہے اس کو بنایا گیا ایک آٹیفیشل طور پہ اس کی ساری کہانی ہے کس نے جنرل عمید گل کس طرح لائے اور کس طرح اس کو اوکی اور پھر میڈیا پھر یہ جنرل فیز اور جنرل چشتی اور یہ ساری باتیں جو ہیں تو سب کے سامنے جنرل پاشا اور یہ سارے اس کو ایک آٹیفیشل شخص کو جس کا جو پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا اس کا ایک پلے بوائے کا ایک رول تھا ایک ایک اس کی پہچانتی اس کو لائے ہیں اور اس سوسائٹی میں جو کہ ایک بڑی اس لحاظ سے کنزرویٹی اس سوسائٹی ہے کہ اس میں اس قسم میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی عام شخص ہوتا ہے یہ لوگ کب کے اس کو سنسار کر چکے ہوتے ہیں اگر اس کی یار کرتے ہوتی ہیں لیکن میڈیا میں اس کو ایک مسیحہ اور ایک ایسے پیش کیا گیا ہے کہ اس کو لائے لیکن اس کی عادتیں نہیں بدلیے آج جو اس نے بات کیا یہ پہلی بار نہیں ہے وہ جس طرح لوگوں کو پکارتا ہے جس طرح وہ کرتا ہے اس کے جو آس پاس لوگ ہیں جس طرح وہ کرتے رہے تو وہ کبھی بھی پولیٹیشن نہیں رہا ہے اور نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا وہ ایک اس کو لائے تھے اور جنہوں کا مقصد تھا وہ انہوں نے کچھ حاصل کر لیا کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بلاہ اللہ کی دیکھو جو براٹ اپ ہوئی ہوئی وہ آج میں اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو کسی نے مجھے فاروڈ کی تھی جو بین ازیر صاحبہ کے سامنے اس نے کوئی چیز مانگی ہوگی اس سے تو اس نے کہا کہ وہ لوگ کمپلیکسز میں ہوتے ہیں جو شو آپ کرتے ہیں تو تم میں یہ کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے کہ تم نے کپڑے کون سے پہنے اور تمہارے ہاتھ میں گڑی کون سی اور تمہارے تو تم میں یہ کمپلیکس نہیں ہونی چاہیے تم میں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ تم جو ہو وہ ہو تو میں ایک سٹرانگ کریکٹر کے ایک سٹرانگ اس کے مانگی اس نے ثابت کیا اس چھوٹی عمر میں یہ جب امریکہ آیا تھا تو اس نے یہاں پہ جلسے میں کر کے اور یہ ایسے کر کے میں جاؤں گا اور نواز شریف سے ایسی ہوتاروں گا اور اس کو جیل میں ڈالوں گا اور اس پہ وہ جاؤں گا امریکہ میں اس کی ضرورت نہیں تھی کل بلاول بوٹو سے جب ہوتے تو وہ ازا پاکستانی فارن منسٹر اس نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا ہے کہ میں ڈیفینڈ کرتا ہوں کیونکہ اس نے ازا پاکستانی ہماری پالیسی ہے تو پاکستان کو اس کی کوئی سزا نہیں دینے چاہیے وہ گیا ہے اس کو نہیں پتا تھا اس کو نہیں پتا تھا کہ یوکرین اور اس کی لڑائی چڑھے گی وہ پری پلین تو اس طرح اس نے جواب دیا ہے ایک دوسرا کوئیسٹن اس نے کیا ہے وہ جو ایک ڈراماباز ایک تاوجات جرنلسٹ تھا جو پی ٹی آئی کا بہت ہی زیادہ اس نے کہا ہے کہ how do you feel that you are back in business تو اس نے پوچھے کہ وجہ صاحب آپ کب سے امریکہ آئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے تو چار سال ہو گئے کہتے ہیں ہم تو تمہیں وہاں ڈون رہے تھے ان کو حکومت میں بٹا کے خودیاں پہ آ کے سیٹل ہو گئے ایسے جواب اس کو دیا ہے کہ اس کے پاس آگے کوئی وہ نہیں تھا وہ پولیٹیشن ہے یہ اس طرح مزاک یہ بٹو صاحب کا بھی اڑاتے تھے یہی مزاک یہ بی بی کا بھی اڑاتے تھے اور یہی مزاک اب یہ اس کا بھی اڑا رہے ہیں لیکن میرے خال میں اس نے ایک سٹیٹمنٹ سے یہ ثابت کر دیا کہ کتنا فرق ہے ان میں اور ان میں چاہے جو بی اے دیکھو مریم بی بی اے ریسپیکٹ کرنی چاہیے نہیں کچھ ڈیلیور کر سکیں گے نہیں کریں گے نا فلاپ ہو جائیں گے فیل ہو جائیں گے نہیں آئیں گے یہ تو بشمار لوگوں کے بچے ہیں بہت سارے نہیں کر سکیں جا کے چلے گئے ہیں انہوں نے پولیٹیکس چھوڑ دی کیونکہ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی اگر کسی میں کیپیسٹی ہے تو میرے خیال میں ان کو ہمیں انکرچ کرنا چاہیے بلاول نے جو اس کا ابھی پہلا دورہ تھا زندگی کا پہلا دورہ تھا اس کا آفیشل ایزا فاران منسٹر بہت اچھا وہ جا رہا ہے بہت اچھا وہ ڈیلیور کر رہا ہے اور میرے خیال میں فیوچر ان نوجوانوں کا ہے یہ جتنے بھی سارے ہیں سارے ستر ستر سال کے ہیں تو کتنا یہ پولیٹیکس کریں گے کتنا ہے ان ینگسٹر کے لیے ساری چیزیں بدقسمتی یہ ہوئی کہ امران نے کسی ینگسٹر کو ٹرین نہیں کیا اس کی پوری پارٹی میں آپ کو کوئی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا کہ جو آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ نہیں ہوگا تو فیوچر میں وہ جا کے اس پروگرام کو اس کا پروگرام تو خیر کوئی ایسا نظر تو ہے نہیں لیکن یہ بدقسمتی ہے تو یہی ہماری اس ملک کی ایک امید ہیں اور اللہ کرے کہ کامیاب ہو اور آگے آہ بڑھ کے اس ملک کے لیے کچھ ڈیلیور کریں بہت بہت شکریہ آہ ڈاکٹر اسمان علی صاحب میرا خیال ہے کہ اس وقت کی جو صورتحال اس حوالے سے آپ نے بہت سیراسل آہ تفسرہ کیا تیزیہ کیا ہم شکر گزار ہیں گفتگو میں جو آپ ہی کا شو ہے اس میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ آپ کا باتی سن رہے تھے بریسٹر اسمان علی صاحب کی اور انہوں نے پاکستان کی جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے خاص طور پر چار ہفتوں کی اس سرکار کی پرفارمنس ہم نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشکلات اس حکومت کو درپیش ہیں جس کا ذکر آہ پرائم منسٹر شباز شریف نے اپنی گفتگو میں بھی کیا اس حوالے سے آہ آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی ٹیک ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی چینل میں آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کے ٹونٹی فور سیمن پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے ایپس انڈرویڈ ایپل ایمازان اور راکو پہ ڈاؤنلوڈ بھی کیجئے ملاقات ہوگی گفتگو میں اگلے ہفتے ملاقات ہوگی گفتگو میں اگلے ہفتے ہیں